اب میرے بھائیو سورہ انیسا کی آیت نمبر 24 کی طرف آتے ہیں جو پارا نمبر 5 میں پہلی آیت ہے اس کانٹیکسٹ میں انشاءاللہ میں نکاح موتا اور نکاح مسیار سے لیٹڈ گفتو کروں گا لیکن پہلے اس کو ہم کور کر لیتے ہیں یہ پیشلے کے ساتھ لیٹڈ ہے کہ یہ بھی ٹیمپرری طور پر حرام رشتہ ہے ایسی عورتیں جن کے آل لیڈی خامند ہوں محسنہ ہوں ایک کلے کے اندر قید ہیں ان کا آل لیڈی کوئی خامند ہے وہ عورتیں بھی تمہارے لیے وقتی طور پر حرام ہیں ہاں یہ ہے کہ وہ طلاق دے دے پھر الگ معامل ہے تو ایک وقت میں ایک عورت ایک ہی شادی کر سکتی ہے لیکن ایک exception ہے اللہ ما ملکت ایمانکم ہاں جو کنیزیں تمہارے ہاتھ لگ جائیں یعنی غیر مسلموں کی وہ عورتیں جو ہے تو شادی شدہ تھی لیکن جنگ لڑنے کے لیے مدان جنگ میں آئی تھی اور ان کے خامند مارے گئے اب دو حال ہیں ایک تو ہے کہ وہ عورتیں واپس کر دی جائیں تاکہ وہ اپنے بچوں کو جوان کر کے مسلمانوں پر دوبارہ چڑ دوڑائیں اور دوسرا حال یہ ہے کہ ان عورتوں کو اپنے پاس رکھا جائے اور ان کی تربیت کی جائے اور ان کو وہ حقوق دیے جائیں کس لیول تک حقوق ہیں جو خود کھاتے ہو وہی اپنے غلاموں کو اور کنیزوں کو کھلانا ہے تاکہ کم اس کم ان کی آنے والے نسلیں اسلام میں داخل ہو جائیں تو اب وہ جو شادی شدہ عورتیں ہیں جو مسلمانوں کے ہاتھ لگی تو ان کے ساتھ بھی اس دواڑی تعلق بغیر نکاح کے بھی کر سکتے ہیں جب تک وہ لونڈی ہیں ہاں گر کوئی لونڈی کو ازاد کر دے اور پھر اس سے شادی کر لے پھر تو وہ بیوی ہے جس طرح کہ بخاری مسلم میں آتا ہے کہ سیدہ صفیہ کو نبیل اسلام یہ یہودیہ تھی مسلمان ہو گئی اور لونڈی بن کے نبیل اسلام کے پاس آئیں تو آپ نے ان کو ازاد کر دیا اور ان کی ازادی ہی ان کا حق میں ٹھہرا اور ام المؤمنین روبانگی رضی اللہ تعالی عنہ وسلام اللہ علیہ تو نبیل اسلام نے اپنے عمل سے ثابت کیا البتہ اگر آپ اس کو ازاد نہ بھی کرتے تب بھی اس کے ساتھ تعلق قائم کر سکتے ہیں اگرچہ وہ شوہروں والی ان کے شوہر چاہے مر چکے ہو یا زندہ دونوں صورتوں میں چونکہ وہ لونڈی بن چکی ہے لیکن اس میں بھی شرائط ہیں یہ اگر وہ پریگنٹ ہے پھر نہیں کر سکتے ٹھیک ہے یعنی وہ والا جو باقی کیسز جو ہیں وہ اپنی جگہ رہیں گے جو عورتوں کے حوالے سے ہوتے ہیں اس کو کہتے ہیں استبراہ ہونا چاہیے نہیں ان کا حمل خالی ہو حیز والا ایشو نہ ہو وہ پوری کے پوری چیزیں ہیں اولادہ سے ایک ٹاپک ہے میں آج اس کو سکپ کرتا ہوں اس حوالے سے صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے نبیل اسلام کو شکایت لگائی گئی اس حوالے سے کہ کسی نے کسی حاملہ لونڈی کے ساتھ تعلق قائم کیا ہے یا کوشش کیا ہے تو آپ نے فرمایا کہ میں نے ارادہ کیا کہ میں اس پہ ایسی لانت کروں جو قبر تک اس کے ساتھ اندر جائے کہ ان کو نہیں پتا کہ اس طریقے سے معاملہ نہیں کیا جائے گا تو یہ جو لونڈیوں سسٹم ہے اس پہ ڈیٹیل سے گر آپ میں پڑھنے ہیں تو مولا مدودی رحمہ اللہ کی کتاب ہے الجہاد فی الاسلام جس میں ساری حکمتیں اس کو ڈسکس کی گئی ہیں اور انہی آیت جو یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 24 کے کونٹیکسٹ میں آپ تفہیم القرآن بھی پڑھ لیں وہاں پہ بھی انہوں نے چیزیں ڈسکس کی ہیں وہ آج ٹاپیک نہیں ہے برل اینڈ ریزلڈ یہ ہے کہ آج کی ڈیٹ میں یہ سسٹم اوبسلیٹ ہو چکا ہے اسلام کی ڈسکریج کرنے کی وجہ سے آج کوئی لونڈیولا سسٹم باقی نہیں ہے کہ کوئی پیسے دے کے تو کوئی علاقہ غیر سے یا وہ کی پیسے جا کے عورت خرید کے لئے ہے یا کوئی فلپائن والی عورت خرید کے لئے ہے نہیں نہیں وہ نہیں ہوگی وہ زنائی ہوگا اب یہ سسٹم اوبسلیٹ ہو چکا ہے یہ ختم ہو چکا ہے سسٹم کیونکہ غلامی دنیا سے ختم ہو چکی ہے اسلام نے جگہ جگہ آپ دیکھیں کئی ایک گناہوں کے کفارے کے طور پر غلام کو ازاد کرنے کی ترغیب دلائی آستہ آستہ ایسا ڈسکریج ہوا یہ سسٹم ختم ہو گیا الحمدللہ ہاں جو کنیزیں ہیں ان کا معاملہ الگ ہے کتاب اللہ علیکم یہ اللہ تعالی نے تم پر شریعت فرض کی ہے اور تم پر حلال کر دی گئی ہیں ان کے سوا تمام عورتیں یعنی یہ جو حرمت والے بارہ رشتے پچھلی آیت میں بیان ہوئے آیت نمبر 23 میں جو محرماتِ عبدیہ ہیں اور کچھ ایسے جو وقتی طور پر حرام ہیں جیسے دو مہنوں کو اکٹھا جمع کرنا پھوپی اور بھتیجی کو اور خالہ اور بھانجی کو جمع کرنا یا جس عورت کی آل لیڈی شادی ہے اس کو آپ اپنے قدمے نہیں لے سکتے یہ ٹیمپری کو بھی اور پرمنٹ چھوڑ کے ان کے علاوہ دنیا کی ہر عورت تمہارے لیے حلال ہے کہ تم اس کے ساتھ شادی کر سکتے ہو تو آپ دیکھ لیں حرام بہت تھوڑا ہے حلال بہت زیادہ ہے بشرتے کے آپ کو رشتہ ملتا ہے مَا وَرَا أَذَالِكُمْ اس کے سوا سب کے سب آپ کے لیے حلال ہیں بشرتے کے رشتہ ہو جائے اَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْسِنِينَ غَيْرَ مُصَافِحِينَ کہ تم اپنے مال کے ذریعے ان کے ساتھ رشتہ قائم کرو یعنی حاکمہر کے وزی نکاح ہوتا ہے نا ورنہ تو نکاح ہوئی نہیں سکتا پاک دامن بنتے ہوئے یعنی مقصد جو ہے وہ میاں بیوی کے ذریعے ایک خاندان کو وجود دینا ہو غَيْرَ مُصَافِحِينَ محض شہوت رانی مقصد نہ ہو مقصد کیا ہے گھر بسانا مقصد کیا ہے اولاد کی پرورش اور ایک خاندانی نظام کو وجود بخشنا خَمَسْتَمْتَعْتُمْ پس جو تم نے ان سے یعنی فائدہ اٹھایا ہے ان سے جو تم نے نفع حاصل کیا ہے بِهِ مِنْهُنْ ان میں سے فَآتُوْهُنَّ عُجُورَهُنَّ فَرِيضَ تو ان کو ان کے محر دو جو مقرر کیے گئے ہیں اب یعنی حاکمہر کے بغیر نہیں اگر وہ حاکمہر آپ نے جو ان کے ساتھ تیہ کیا تھا آپ نے نہ دیا تو عورت آپ کے لئے حلال نہیں ہاں وہ خود چھوڑ دے الادہ بات ہے یہاں پہ اور عسان رکھا گیا ہم موجل تھوڑا سا رکھ لیتے ہیں غیر موجل کہتے ہیں بعد میں ہم دے دیں گے ان کو بتا ہوتا ہے کونسا دینا ہے دینا ہوتا ہے سر وہ آپ نے یا لکھوائی تھوڑا جب زیادہ لکھوائی ہے تو وہ آپ نے دینا ہوگا اللہ یہ کہ وہ عورت خود معاف کر دے اور تم پر کوئی گناہ نہیں ہے جس چیز پر تم آپس میں راضی ہو جاؤ مقرر کرنے کے بعد یعنی اگر عورت کہتی ہے ٹھیک ہے میں معاف کرتی ہوں یا آدھا چھوڑ دیتی ہوں تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے مجھے کوئی اس پہ اتراز نہیں ہے آپس میں تم تہہ کر لو اب یہ جو لفظ یہاں پر آیا جو تم نے ان سے نفع اٹھایا اسی کو وہ متع بھی کہا جاتا ہے نفع اٹھانا اور متع سے مراہ سے نکائے متع نہیں ہے کسی بھی چیز سے آپ نفع اٹھا رہے ہیں جس طرح حج کے ساتھ عمرے کا جب نفع اٹھاتے ہیں تو ہم اسے کہتے ہیں متعت الحج یا حج تمتو تو یہ نفع اٹھانا قرآن میں نکاحِ متع کا ذکر کہیں نہیں ہے زبردستی کسی نے داخل کرنا ہے تو ایک الگ معاملہ ہے قرآن میں تو متلکن نکاح کا ذکر ہے اور چونکہ نکاحِ متع بھی ایک نکاح ہے اس کونٹیکس میں اگر کوئی کیس میں داخل ہے جب تک وہ حلال تھا تو وہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں ہمیں کوئی اتراز نہیں ہے بعض لوگ یہ بھی لے کے آتے ہیں کہ عبداللہ بن عباس کی ایک قرات تھی جو المستدرق للحاکم میں آئی ہے کہ وہ جو آیت ہے نا یہ والی فَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ وہ آگے ساتھ پڑھتے تھے اِلَا عَجَلِ مُسَمَّ ایک پیریڈ کے لیے جو تم نکاح کرتے ہو تو تم ان کو حکم اردو تو وہ اس کے ساتھ کرتے تھے اور یہی اہلِ تشیعوں پیش کرتے ہیں تو وہ اگر اس کو درست بھی مانا جائے اس حدیث کو امام حاکم نے بھی صحیح کہا اور امام زابی نے بھی صحیح مسلم کی شرط پہ صحیح کہا تب بھی وہ سارے کے سارے معاملات منسوخ تصور کیے جائیں گے اور اہلِ سنت کے ہاں تو اٹلیسٹ اس کا اجمع پایا جاتا ہے کہ نکاحِ مُتَع جو تھا وہ اب قیامت تک کے لیے منسوخ ہو چکا ہے یہ نہیں ہے کہ پہلے نہیں تھا پہلے تھا تو نکاحِ مُتَع ہو یا نکاحِ مِسیار کی جو فارم جو اس سے ملتی جلتی بلکہ اس سے بھی گئی گزری ہے وہ میں بتا دیتا ہوں مُتَع کہتے ہیں نفع اٹھانے کو نکاحِ مُتَع ہوتا ہے یہ ہوتا نکاحی ہے یہ کوئی وہ والا معاملہ نہیں ہے کہ وہ بچہ پیدا ہوگا تو وہ وارث نہیں وہ جو بچہ پیدا ہوگا وہ وارث بھی ہوگا اپنے باپ کا اس کو وراثت میں حصہ ملے گا وہ سارے باقی سٹیٹس وہی رہیں گے لیکن نکاحِ مُتَع ہی ہوتا ہے کہ آپ نے کم بس کم تین دن کے لیے ہوتا تھا زیادہ جتنے بھی دن کر لیں تین دن کے بعد یعنی جو دن بھی آپ نے تیہ کیے اس کے بعد آٹومیٹیکلی وہ نکاح ختم ہو جائے گا جیسے اس کی پیریڈ ٹائم پیریڈ پورا ہوگا لیکن جو اولاد پیدا ہوگی وہ اس کا باپ وہی ہوگا اس کو وراثت میں بھی باقی سارے معاملات وہی چلیں گے تو اسی لئے نکاحِ مُتَع کہا جاتا تو اب اس کو کوئی یہ نہیں کہہ سکتا ہے یہ کوئی بدھکاری تھی ورنہ تو بخاری مسلم میں آئے کہ صحابہ اکرام نے کی ہے تو آپ اس کو کیسے کہہ سکتے ہیں نبیل اسلام کی اجازت سے کی ہے وہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں حضرت ابو بکر کے زمانے میں اور حضرت عمر کے شروع کے زمانے میں مُتعات النکاح مُتعات النساء یعنی عورتوں کا مُتع اور مُتعات الحج یعنی حج کا مُتع یعنی حج تمتو ایک ہی سفر میں حج اور عمرے کو جمع کرنا یہ کیا کرتے تھے پھر حضرت عمر نے اسے سختی کے ساتھ منع فرما دیا کہ یہ حرام ہو چکا ہے ظاہرہ خبر سب تک نہیں پہنچی بھی تھی تو حضرت عمر نے اس کو اسٹیبلش کیا آج والا تو نہیں تھا انٹرنیٹ والا دور کے ایک بات یہاں سے کلپ چڑھا سب کو پتا چل گیا تو ایسا نہیں ہوتا تھا چل لوگوں کو پتا تھا پھر آستہ آستہ وہ چیز اسٹیبلش ہوگی جس طرح شراب بھی کچھ سٹیڈیز میں حرام ہوئی ہے یہ بھی کچھ سٹیڈیز کے اندر ہوئے ہیں اسی کونٹیکس میں ایک اور حدیث ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عبداللہ ابن عباس کو ابزرب کیا کہ وہ نکاح مطا کے بارے میں نرم رویہ رکھتے تھے اور وہ نوجوانوں کو اس کی حاکم فتوہ دے دیتے تھے تو حضرت علی نے ان کو ڈانٹا ابن عباس کو اور کہا رک جاؤ اس سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غزو خیبر کے موقع پر نکاح مطا سے یعنی مطاعت النساء سے منع فرما دیا مطاعت الحاج تو باقی ہے جت متو وہ تو افضل ترین حاج ہے وہ آج تک باقی ہے وہ الگ سے حدیث ہیں اور پالتو گدوں کے گوشت کو بھی حرام کر دیا البتہ یہ بار ٹھیک ہے کہ صحیح بخاری میں آتا ہے کہ ابن عباس فتوہ ہمیشہ یہی دیتے تھے کہ یہ جائز ہے لیکن صحیح بخاری میں موجود ہے جب ان کے غلام نے کہا کہ یہ اس صورت میں ہے کہ جب کوئی شخص سفر میں ہو یا عورتوں کی کمی ہو جائے اور مجبوری میں کہیں پہ معاملہ ہو جائے جہاد کے دوران تو عبداللہ بن عباس نے کہا ہاں میں بھی اسی صورت میں اسے جائز سمجھتا ہوں عام حالت میں نہیں ہے اور سر حیران کن بات آپ کو بتاؤں شیعہ بھی عام حالت میں نکاح مطا کو حرام سمجھتے ہیں جن کی بیویاں ہیں ان کے لئے نہیں وہ کہتے ہیں مطا کریں جی وہی کہتے ہیں آپ جہاد میں گئے ہیں یا دوسرے ملچ چلے گئے ہیں جہاں آپ اپنی بیوی نہیں سال لے کے جا سکے تو وقتی طور پر نکاح کر لیں متلکن نہیں ہے جس طرح پبلک میں مشہور ہے اور یہ ابن عباس کا بھی موقف تھا لیکن یہ ابن عباس کا موقف شاز ہے صحابہ کے اجماع کے خلاف ہے اور اس حوالے سے امام بخاری نے بھی پورا چپٹر باندھا ہے اور بغیدہ اپنا قول بھی لکھا ہے کہ نکاح مطا اب ہمیشہ کے لئے منسوخ ہو چکا ہے اور صحیح مسلم میں بھی امام نوی نے چکے اس کے باب باندھے ہیں مسلم شریف کے امام مسلم نے خود نہیں باندھے تھے چھوڑ دیئے تھے انہوں نے انہوں نے بھی یہی باب باندھا ہے کہ یہ ہمیشہ کے لئے حرام ہے لہٰذا اہل سنت میں تو اتفاق ہے اس لئے اہل سنت کے علماء کی جب آپ تقریر سنیں یا ان کی کتابیں پڑھیں تو وہ بنیادی حدیث یہی لے کے چلتے ہیں جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں ہے ایک تو ابن باس والی بتائی ایک الگ سے بھی ہے کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نہوں کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غزو خیبر کے موقع پر پالتو گدوں کے گوشت کو اور نکاح مطا کو حرام فرما دیا تھا کنفیون کیوں پیدا ہوئی وہ صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے کہ فتح مکہ کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی سال غزو اعتاس بھی ہوا تھا اس موقع کے اوپر تین دن کے لئے صحابہ کو سفر میں اس جہادی سفر کے دوران جب ان کی بیویاں ان کے ساتھ نہیں تھی مطا کی اجازت دے دی تھی تین دن کے لئے وہ جو پبندی تھی وہ وقتی طور پر نبی الاسلام نے لگی وآلہ وسلم کے ذریعے اٹھائی اور اس کے بعد اسی حدیث میں موجود ہے وہ حدیث سے روایت کی ہے صبرہ بن مابد نے وہ کہتے ہیں پھر نبی الاسلام نے ناؤسمنٹ کی کہ اب قیامت تک کے لئے حرام ہے نکاح مطا قیامت تک کے لئے یہ اس میں الفاظ ہے اور چھبیس احادیث ہیں صحیح مسلم میں ایک پورا چپٹر ہے اس میں آپ کو کئی صحابہ سے ملے گا کہ یہ حرام ہے اور وہ انٹرنیشنل نمبر ہیں ان احادیث کا 3410 سے لے کر 3435 تک 3410 سے 3435 تک اور اس میں آپ ایک حدیث تو ضرور پڑھئے گا 3429 نمبر 3429 کہ عبداللہ ابن زبیر جب خلیفہ بنے عبداللہ ابن زبیر خلیفہ بنے ہیں 64 ہجری کے بعد جب مولا علی کو فوت ہوئے کم از کم چوبیس سال گزر چکے تھے تو مولا علی کے سمجھانے کے باوجود بھی عبداللہ ابن عباس اپنے فتوے پہ قائم تھے وہ نکاح موتا کو جائز سمجھتے تھے انہوں نے رجوع نہیں کیا تو پھر شیعہ یہی پھر سنیوں کو پھکی دیتے ہیں نا وہ کہتے ہیں تم کہتے ہو صحابہ جو ہیں وہ ستاروں کی مانند ہے تو پھر ابنے باس ستارہ نہیں ہے جس کے بارے میں بخاری میں عدیث ہے کہ اسے اے اللہ قرآن کا علم اتا فرما تو پھر آپ لوگ اس کو نہیں مانتے ہیں تو ہم کیا کہتے ہیں کہ ان کا قول شاز ہے اور بعض لوگ کہتے ہیں رجوع کر لیے تھا رجوع والی تو کوئی بات نظر ہی نہیں اس میں آ رہی بخاری میں موجود ہے کہ وہ اس کنڈیشن کے اندر فتوہ دیتے تھے اور مسلم شریف میں اب عبداللہ بن زبیر خلیفہ بنے ہیں چونسٹھ ہجری میں تہتر ہجری میں وہ شہید ہوئے ہیں نو سال کے لیے یزید کے مرنے کے بعد حجاز میں ان کی حکومت تھی تو وہ خطبہ دے رہے ہیں خطبے کے دوران انہوں نے عبداللہ بن عباس کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ بعض لوگ دنیا میں اپنی آنکھوں سے اندے ہو چکے ہیں اور اللہ نے ان کو دل کا بھی اندہ کر دی ہے کہ وہ اس قسم کے فتوے دیتے ہیں کہ نکاح متجائز ہے اب عبداللہ بن عباس کو غصہ آ گیا انہوں نے اسی خطبے کے اندر ہی کہا کہ تم بے عدب اور کام فہم ہو امام المتقین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو پریزگاروں کے امام تھے انہوں نے متاقی اجازت دی ہے تو یہ مطلب ہے کہ عبداللہ بن عباس اپنی بات پر قائم تھے اچھا مسلم شریف میں امام مسلم نے گستاخی سے بچنی کے لیے عبداللہ بن عباس کا نام نہیں لکھا رجلن ایک مرد ایک مرد لیکن آپ باقی حدیث کی کتابیں اٹھائیں گے تو وہ آپ کو نام بھی فلان کا نام بھی پتا چل دائے گا مسند ابی عوانہ کے اندر بقیدہ منشن ہے کہ وہ عبداللہ بن عباس تھے تو عبداللہ بن عباس ہی زیرہ یہ کہہ سکتے تھے نا بے عدب کام فہم کوئی تابی تو نہیں کہہ سکتا تھا ایک صحابی دوسرے صحابی کو عبداللہ بن زبیر کو کہ امام المتقین نے ہمیں اجازت دی تھی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو عبداللہ بن زبیر نے کہا کہ تو پھر کر کے بتا متا تو دیکھ میں تجھے رجم بھی کرواؤں گا یعنی ظاہر ہے وہ تو خلیفہ تھے تو انہوں نے دمکی لگائی کہ ٹھیک ہے تو فتفہ دینا آپ کر رہاں پھر تو دیکھ میں تینل کے کرنا اور یہ حدیث کافی لمبی ہے اس کے بعد پھر ایک تابی جو ہیں اس کے ساتھ حدیث میں ہی آگے الفاظ ہیں وہ تابی کہتے ہیں کہ یہ متا جو ہے مجبوری کی حالت میں جائز تھا جو میں نے آپ کو پہلے صحیح بخاری میں بتایا کہ عبداللہ بن عباس بھی متلقن متا کو جائز نہیں سمجھتے تھے نہ شیعہ متلقن سمجھتے ہیں جہاد کے دوران یا جہاں پہ بیوی ساتھ نہ ہو دوسرے ملک کے اندر وہ تو آپ کو پتہ ہے پچھلے دن ہو آپ کے اہل حدیث کی بھی ایک جہادی تنظیم ہے ان کے بارے میں میں نے اخبار میں پڑھا ہے وہ نکاہ جہاد کے لیے عورتیں گئی ہوئی تھی وہاں پہ شام کے اندر ان اہل حدیثوں سے نکاہ کرنے کے لیے وہ اس کو نکاہ مطا کا نام نکاہ جہاد رکھ لیا ہے وہ نکاہ مطا ہی سی وقتی طورتیں گئی ہیں سن اسلامی بہنیں خدمت کرنے کے لیے تو یہ حرام ہے اب یہ معاملہ حرام ہو چکا ہے جس طرح شراب اب ہمیشہ کے لیے حرام ہے یہ حرام ہے حضرت عبداللہ بن عباس کے کول کو ہم درست نہیں مانتے تو وہ صحیح مسلم کی حدیث میں وہ آتا ہے وہ تابی کہتے ہیں کہ جس طرح مردار کھانا مجبورا جان بچانے کے لیے جائز ہو جاتا ہے اس صورت میں جائز ہے مطلقا یہ جائز نہیں ہے اور پھر آگے وہ جو صحابی جنہوں نے یدیث بیان کی ہے کہ قیامت تک کے لیے حرام ہو گیا ان کا بیٹا عمر بن عبدالعزیز کو جو خلیفہ تھے بنو امیہ کے اور لیکن مجدد بھی ہیں کیونکہ بنو امیہ کی ساری غلط کاریوں کو انہوں نے درست کیا الحمدللہ تو عمر بن عبدالعزیز کی مجودگی میں نا وہ اسی صحابی کا بیٹا جو صبرہ بن مابد کا بیٹا ہے ربی بن صبرہ وہ عمر بن عبدالعزیز کو یہ دیس سناتا ہے کہ میرے باپ نے خود بھی نکائے متا کیا تھا اور انہوں نے مجھے بتایا تھا کہ نبیل اسلام نے فتح مکہ کے موقع پر چاند دنوں کے لیے اجازت دی تھی پہلے خیبر کے بعد حرام ہوا اور پھر جب یہاں حرام ہوا تو وہ ہمیشہ کے لیے حرام ہو گیا غزو اعتاس کے موقع پر فتح مکہ والے سال اور وہ جو روایت بیان کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں میں وہاں پہ موجود تھا عمر بن عبدالعزیز کے پاس اچھا یہ ساری جو مسلم شریف کی حدیث ہے نا یہ مسند ابی اوانہ کے اندر بھی آتی ہے اور وہاں پہ وہ رجل ان کے نام بھی موجود ہے کہ وہ عبداللہ بن عباس تھے اور اس کے آگے یہی ربی بن صبرہ کہتا ہے کہ عبداللہ بن عباس نے مرنے سے پہلے اپنے فتوے سے رجوع کر لیا تھا لیکن یہ الفاظ مسلم میں نہیں ہے بخاری سے بھی یہی پتا چلتا ہے کہ کوئی رجوع نہیں کیا اب یہ ان کا احسنہ زن ہے کہ ان کا احسنہ زن ہوگا کیونکہ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ مجھے انہوں نے بتایا ہے انہوں نے کہا کہ انہوں نے رجوع کر لیا تھا اب وہ کیا ہے سند ہے ان تک پہنچی بات نہیں پہنچی بل اہل سنت عبداللہ ابن عباس کے حوالے سے جان چھڑانے کے لیے یہ روایت پیش کرتے ہیں باقی جو اکثریت اہل سنت کی وہ اس روایت کا سارا نہیں لیتی وہ کہتی ہے کہ جی یہ کیسے ہو سکتا ہے انہوں نے رجوع نہ کیا جب ان کو احادیث کا پتا چلا تھا تو وہ زیرہ وہ خود بھی مجتہیت تھے وہ ان احادیث کو منصوخ تصور نہیں کرتے تھے اور کیٹاسٹرافک کنڈیشن کے لیے باقی مانتے تھے لہٰذا اہل سنت اہل تشیع اس مسئلے پر لڑنے کی ضرورت نہیں ہے عام حالت میں تو نہ شیعہ متہ کے قائل ہیں اور نہ اہل سنت اہل سنت تو کسی ضرورت بھی قائل نہیں ہے وہ کیٹاسٹرافک کنڈیشن میں ہے اور آپ کو یوٹیوب کے پر کئی ایک بیسیں مل بھی جائیں گی اور اہل سنت دوسری تر نکاہ مسیار کا دفاع کر رہے ہوتے ہیں کیوں کہ وہ سعودیہ والے مفتیار نے دے دی ہے اور پھر اتنے بھولے ہیں میں پروگرام بھی ان کے آپ دیکھیں کئی لوگوں کے اپلوڈ ہوئے ہیں وہ کہتے ہیں جی نکاہ مسیار تو اور وہ نکاہ مسیار وہ اپنی ڈیفنیشن اس کی کرتے ہیں بھئی اس نکاہ مسیار کو کون حرام کہتے ہیں وہ کہتے ہیں جی سورہ البقرہ کی آید نمبر سورہ النساء کی آید نمبر 128 میں آیا نا کہ عورت اپنی مرضی سے خامند کو اپنا حق کوئی معاف کر سکتی ہے یعنی کوئی عورت یہ کہہ سکتی ہے کہ ٹھیک ہے میرا خامند بے شک تین مہینے بعد میرے پاس ایک دفعہ آ جائے لیکن میرے ساتھ ٹیگ لگا رہے کہ میں بیوہ نہیں ہوں متعلقہ نہیں ہوں کسی کی بیوی ہوں تاکہ مجھے ایک پروٹیکشن رہے عرب کے معاشرے میں تو یہ بہت چیز اہم تھی آج کل بھی ہے لیکن میں اپنا حقوں سے معاف کرتی ہوں تو قرآن میں آئے کہ وہ معاف کر سکتی ہے بالکل کر سکتی ہے بخاری مسلم میں مجود ہے کہ نبی الاسلام کی ایک وقت میں نو بیویاں تھی لیکن آٹھ کے لیے باری مقرر تھی نووی نے اپنی باری حضرت عائشہ کو دے دی تھی سیدہ سعودہ نے رضی اللہ تعالی عنہ اور وہ ابو دعود میں آتا ہے کہ انہیں خدشہ ہوا کہ میں بہت بوڑی ہوں تو نبی الاسلام مجھے کہیں طلاق ہی نہ دے دیں آلگہ آپ نے کیا طلاق دینی تھی انہوں نے خود ایزیوم کیا تو انہوں نے حضور کو خود ہی کہا دیا کہ میں قیامت والے دن بھی آپ کی بیوی بن کے اٹھنا چاہتی ہوں تو میں تو ویسے بوڑی ہوں مجھے خاند کی حاجت نہیں ہے میں اپنا حق معاف کرتی ہوں میں اپنی باری سعیدہ عائشہ کو دیتی ہوں اور حضرت عائشہ اتنی ان کی قدر کرتی تھی وہ کہتی تھی کہ کاش میں سودا کے جسم کا ٹکڑا ہوتی کہ اتنا حصلہ کسی بیوی میں ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی باری اپنی سوکن کو دے دے یہ بھی اس حدیث کے اندر موجود ہے بخاری اور مسلم میں تو وہ حق آپ نے چھوڑا وہ کہتے ہیں یہ حق تو خاند کے لیے بیوی چھوڑ سکتی ہے اور دوسری بیوی کو دے سکتی ہے تو نکاح مسیار بھی یہی ہے مارنا جاتے اگر تیرا یقین ہوتا یہی ہو اگر نکاح مسیار تو اس کو کون کہے گا حرام مسیار کا مطلب ہے سیر والا نکاح بس کبھی کبھار سیر کرنے کے لیے آپ چلے جائیں اس بیوی کے پاس تاکہ بس یہ میری بیوی ہے لیکن یہ سیر والا معاملہ دوسرا بھی ہے عرب میں شیخ یہ نہیں کر رہے ہیں وہ مفتی عظم سعودیہ کا فتوہ ہے عبدالعزیز بن باز کا جو فوت ہو چکے 99 میں کہ جو عرب لڑکے یورپ اور امریکہ میں پڑھنے جاتے ہیں تین سال چار سال کے لیے تو بری بیویے ساتھ نہیں لے کے جا سکتے وہاں پہ اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے کسی عورت کے ساتھ شادی کر لیں کہ میں جاتے وقت سے اطلاق دے دوں گا پہل ہی بسانے کی نیز سے نہیں اور کہتے ہیں اگر یہ کہنا کہ میری تین سال کی پڑھائی ہے اور تین سال کے لیے نکاح کرتا ہوں تو یہ نکاح متا بن جائے گا اور وہ تو حرام ہے دیکھو تو ذہن میں رکھ لیں آپ مجھے امانداری سے بتائیں نکاح متا پھر زیادہ برا ہوا یا یہ والا سوکارڈ نکاح مسیار جس میں آپ دھوکہ بھی دے رہے ہیں اس سے تو بہتر تھا اگر آپ نے چلنا ہی تھا تو تین سال کے لیے کر لیتے ہیں کہتے ہیں نہیں خود ذہن میں رکھیں اگر آپ نے ٹائم پیریڈ تیک کیا تو وہ تو نبی نے حرام فرمایا ہوا ہے وہی بات ہے کہ ماں باپ کو اوف تک مت کو گالیاں نکال لو مار بھی لو یہ وہی چیز ہے اور یہ ہے وہ نکاح مسیار جسے ہم کنڈیم کرتے ہیں اور پاکستان میں شیخ زبیلی زیر رحمہ اللہ تعالیٰ کہتے تھے یہ زنا ہے اور جس نکاح مسیار کا یہ لوگ دفاع کر رہے ہوتے ہیں اہل عدیث اس کو کون حرام کہتا ہے اس کو کوئی بھی نہیں حرام کہتا وہ تو قرآن میں اجازت ہے نکاح مسیار خام خام جنون کا نام خیرت رکھ دیا ہے یہ اسی طریقے سے جب ہم بنو میہہ کو رگڑا لگاتے ہیں نا تو یہ کہتے ہیں جو جی حضرت عثمان بھی بنو میہہ میں تھے وہ بھئی حضرت عثمان کا تو ہم ذکر ہی نہیں کر رہے ہم تو خلفہ راشدین کے بعد والی بنو میہہ کی بات کر رہے ہیں تو وہ حضرت عثمان کے بیچے چھپنے کی کوشش کرتے ہیں یہاں پہ بھی مسیار کا جب امراد کرتے ہیں نا تو کہتے ہیں نا مسیار تو یہ ہوتا ہے تو قرآن میں اجازت ہے جی حضرت سعودہ نے بھی چھوڑ دیا اور سر اس کی نہیں بات ہو رہی یہ بات ہے اور یہ پریکٹیکل یہ کیس ہوئے مجھے خود ایک اہل ادھی سالم نے تین دن پہلے میری ان سے بات ہوئی اس ٹاپک پہ تو انہوں نے کہا میرے تو یہ گھر کی بات ہے وہ کہتے ہیں میرا بہت قریبی رشتدار ہے اور پاکستان لیول کے اہل ادھی سالم ہیں میں ان کا نام نہیں بتاتا تو وہ کہتے ہیں میرے گھر کی بات ہے کہ سعودی عرب کا ایک نوجوان گیا فرانس میں پڑھنے کے لیے اس نے وہاں پر فرانس کی کوئی شاہی خاندان جو چلتا آ رہا تھا اس کی کسی لڑکی کے ساتھ نکاحیں مسیار کر لیا اور جب پڑھائی کے لیے واپس آئے اس میں سے اس کا ایک بیٹا بھی پیدا جب واپس آئے اسے طلاق دیایا اور کہا جی میں نے تو مفتی عاظم سعودیہ کے فتوے پر عمل کیا ہے اب شاہ عبداللہ کہیں فرانس گیا تو وہ لڑکی وہ آن پہنچ کی سر وہاں تو پھر جڑی شریعہ ذات ہے نا انہوں نے شاہ عبداللہ کے سامنے پیش کیا کہ یہ آپ کی بہو ہے لے کے جائیں اسے ذات یہ کر گیا آپ کے حد دھوکہ شاہ عبداللہ نے کہا ٹھیک ہے تم آج ہو سعودیہ تمہارا ویزا لگا سعودیہ ہے اس لڑکے کو بلا کہ شاہ عبداللہ نے کہا جو پچھلے والے کینگ تھے کہ یہ تو تیری بیوی تھی تو اس نے کہا جی میں نے مفتی عاظم کے فتوے پر عمل کیا ہے وہ مفتی سارے پاس ہی لیڈ ڈک دے رہے ہیں حالانکہ انہی کے لیول کے ان کے بعد جو مفتی عاظم تھے نا صالح الوسیمین انہوں نے بنباز کا رد کیا ہے کہ اس کا ہی حرام ہے فتوہ وہ نہیں تھے اس وقت میں کوئی جائز سمجھتے وہیں سعودیہ سے ہی ان کا راد ہوا تو شاہ عبداللہ نے کہا بھئی اس کو بساؤ اس نے کہا میں نے نہیں رکھنی اور نقصان کیا ہوا اس کا جو بیٹا تھا جو مسلمان تھا اس کا نام اب میں نہیں بتاتا پھر یہ پہنچ جائیں گے کس کی بات کر رہے ہیں نام بھی مجھے پتا ہے وہ اس نے اپنی بہن کو دے دیا وہ اب آج عیسائی ہے اور جوان ہو چکا ہے اور یہ جو اس اہل دیسالم کہتے ہیں کہ میرا بہت قریبی رشتہ دار بہت ہی قریبی اب وہ میں رشتہ بھی نہیں بتاتا ورنہ تب بھی یہ پہنچ جائیں گے جو سعودی نیشنل تھا اس نے پھر والنٹیر لی پھر شاہ عبداللہ نے کہا یار کوئی تم میں سے شادی کر لے تو اس نے پھر اس کے ساتھ شادی کی کہ یار ماری عزت رہ جائے اور اس کی وجہ سے اس فرنچ عورت کو نیشنلٹی بھی مل کی اور مزے کی بات وہ آخری وقت تک ابھی بھی زندہ ہے وہ سعودیہ میں رہ رہی ہے اس نے اسلام نہیں چھوڑا وہ مسلمان ہی ہے اور مسلمانوں نے مفتیوں کے فتوے کے ساتھ یہ کیا ہے یہ وہ فتوہ ہے جس کو ہم حرام سمجھتے ہیں اور نکاحِ متاuv سے بتر سمجھتے ہیں اس طرح کے نکاحِ مسیار کو اور آپ جس طریقے سے چھپنے کی کوشش کر رہے ہیں اس نکاحِ متاک کو پاگل ہے جو نکاحِ مسیار کو حرام کہے گا وہ علمی مسیار اور ہے یہ مسیار اور ہے سیر سپاٹے والا اللہ تعالیٰ سے دعا جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسک فرمائے اگر جذبات میں میرے موہ سے کوئی غلط بات نکل گئی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں ہی سے محف کر دے ہمیں معاف بھی فرما دے ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہچانے کی توفیق اتا فرمائے سبحانک اللہم و بحمدک اشہد بل لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک وما علینا اللہ البلاغ المبین جزاکم اللہ خیر